بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں بللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لگنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اہم ترین معاملہ ہے نتاشا کے کیس میں ایک خبر آ رہی ہے جو اسپتال ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہے ظاہر ہے کہ اسپتال میں جنہ اسپتال میں نتاشا کو رکھا گیا تھا پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا ہمارے سامنے اس کے سیٹی کی کوئی رپورٹ نہیں ہے ہمارے سامنے اس کا سیٹی ہوا اور اس کے فرمز پر ہی نام موجود ہوتا ہے ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن پولیس نے دعویٰ کیا کہ نتاشا کا سیٹی سکین بھی ہوا تھا اس کے اپنے سر پر بھی چوڑ آئی تھی اس ایکسیڈنٹ میں یہ تمام باتیں ہمیں پتا چلین تھی لیکن جنہ اسپتال جہاں وہ رکھی گئی تھی وہاں کے ذرائق ایسی خبر دے رہے ہیں جو اگر درست ہے تو اس تمام معاملے میں جو سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے کہ ایک بہت طاقتور ملزمہ بلکہ میں کم از کم ایک حد تک لیبرٹی لیتے ہوئے مجرمہ کہوں گا کیونکہ اس نے جرم تو کیا ہے ہٹ کیا دو افراد کی جان گئی ہے کہ حالت تشبیشناک ہے اس کے بعد زخمی ہیں جو بری طرح سے زخمی ہیں تو جرم تو اس نے کیا ہے اب کیا اس مجرمہ کے سلسلے میں جو سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا کہ بہت پیسہ ہے بہت طاقت ہے بڑے بڑے لوگ پولس کے ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں آن بورڈ آ چکے اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے یہ کام آدمی کے جذبات ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاں جسٹس سسٹم میں جو طاقت پر ہوتے ہیں وہ بچ کے نکل جاتے ہیں تو ایک عام آدمی ہمارے ہاں جو نائنصافی ہے عدالتی سسٹم میں جو خامیہ ہیں پولس جتنی ہمارے ہاں کمپرومائزڈ ہوتی ہے جتنی کرپٹ پولس ہے ہمارے ہاں بار بار اس پر بات ہوتی ہے تو کیا نتاشا اس کو اسپتال سے جو خبر آرہی ہے جن اسپتال کے ذراعے کی مطابق کہیں نکالا گیا ابھی اس پر میں بات کرتا ہوں آپ سے اس کے بعد اس معاملے کے کچھ دیگر پہلوں ہیں ایک دفعہ اس کیس میں اور ڈال دی گئی ایک کلاوز اور ڈال دی گئی ہے اس سے کیا ہوگا اور یہ جو آج عدالت میں ہوا یہ کیا ہوا کیوں ہوا ان تمام چیزوں پر اس ویڈیو میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے سب سے پہلے اسپتال سے ہی شروع کرتے ہیں جن اسپتال کے ذراعے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رات گزری ہے بیس اور اکیس کی درمیانی رات جو اسپتال میں نتاشا کی دوسری رات تھی اسپتال اس کو فوری دور پر پہنچا دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے تو جو اسپتال میں نتاشا کی دوسری رات تھی اس رات میں کسی وقت نتاشا کو اسپتال سے نکالا گیا ہے ہمارے سامنے تو فٹیج آئی ہے کہ وہ ایک عدد پولیس موبائل سے اتری ہے اس کے چہرے پر ایک عدد کپڑا موجود تھا اور اس کا چہرہ میڈیا سے بچانے کی کوشش ہوئی ہے ایسی کوشش ہے ہم نے فواد چودری کے کیس میں باقی شہباز گل کے کیس میں اور کچھ اور لوگوں کے کیس میں دیکھیں کہ ان کے موہ پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اس مجرمہ کا موہ کیوں چھپایا گیا یہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن برحال کیونکہ اس کا چہرہ تو دنیا نے اس موقع پر دیکھی لیا تھا لیکن اس کے چہرے پر کپڑا ڈالا گیا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا اس سے پہلے رات میں اس کو کہیں نکالا گیا ہے یہ جنہ اسپتال میں موجود ذرائع بتا رہے ہیں اب اس کی تصدیق ظاہر ہے کہ ان کا خاندان میڈیا سے بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے اور اس کی تصدیق کون کرے گا پولیس والے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں رکھتے کیونکہ وہ اسپتال کو دے چکے ہیں وہ اسپتال جو ہے وہاں جو دماغ کے مسائل ہیں ان کے لوگ ہیں وہاں پر ان کے پاس گئی تھی وہ اور پولیس کہتی ہے کہ وہ ان کا اپنا گارڈٹ سسٹم ہے وکیل صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں لیکن خبر وہاں سے یہ آ رہی ہے کیا اس کو نکال کر باہر کہیں کوئی تسلی دی گئی ہے اور اس کو بتایا گیا کہ کچھ کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر گزشتا شب ایک خبر چلی اور اس خبر میں یہ تھا کہ نتاشا کو دبائی پہنچا دیا گیا ہے ہمارے بہت کچھ ہو رہا ہے اس میں تو افواہیں بھی بہت ہیں اور جو مقتولین ہیں دو کروڑ فیکس وہاں دے دیے گئے ہیں جو زخمی ہیں پچاس پچاس لاکھ روپے فیکس وہاں دے دیے گئے ہیں اور دبائی پہنچ چکی میں چونکہ اس پر جا کر مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے کام کر ہی رہا تھا تو میں نے پولیس سورس سے رابطہ کیا میں نے کہا یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے نتاشا یہی ہے وہ پاکستان سے نہیں گئی ہے اور وہ آج صبح ہم نے دیکھ بھی لیا عدالت میں کیا ہوا عدالت میں ہوا یہ کہ پولیس نے ریمانڈ ڈیمانڈ نہیں کیا یہ بڑی حیران کن چیز ہے جب پولیس نے کوئی ریمانڈ ڈیمانڈ نہیں کیا تو پھر نتاشا کو جنیشل کر دیا گیا ہے چودہ روزہ جنیشل ریمانڈ دیا گیا ہے نتاشا کا اور وہ جنیشل کی جا چکی ہے یہ اس کیس میں ہمارے سامنے ہوا ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم چالان جمع کرا دیں گے ہمارے پاس سی سی لیوی فٹیج بھی موجود ہے ہمارے پاس موقع کی فٹیج بھی موجود ہے اور ہمارے پاس دیگر بیانات بھی موجود ہیں ہم اس کیس کا چالان جمع کرا دیں گے اور ہمارے پاس جو لوگ جان سے گئے ہیں ان کے حوالے سے اسپتال کے حکام کی ریپورٹس بھی موجود ہیں اب یہ جو کیس ہے اس کیس میں ہوگا کیا ایک نئی دفعہ ڈالنے کے بعد تو اس کیس میں تین سو بائیس جال دی گئی ہے قتل بس سبب یعنی ایک وجہ ہے اور اس کے تحت قتل تو کیا وہ موٹیو ہوتا ہے جو پھر آپ قتل کرتے ہیں اور جا کے مارتے ہیں کسی کو تو ایسا ہے نہیں اس سے مختلف ہے ہمارے ہاں قتل کے حوالے سے تین طرح کی چیزیں ہیں ہمارے پینل کورڈ میں یعنی ہمارا جو تازیرات کا قانون جس کے تحت سزائی بھی جاتی ہیں تین طرح کی چیزیں ہیں ایک ہے قتل امد ارادتاً جا کے کسی کو قتل کرنا چھوڑا مارنا گولی مارنا پتھر مار دینا دھکا دے دینا قتل امد ہے تو قتل امد اس پہ تین سو دو لگتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو ریکلس ڈرائیونگ ہے ایسی ڈرائیونگ جس سے کسی کی جان چلی جائے تو اس کی دفعہ ہے اور پھر قتل خطہ ہے یہ کہ غلطی سے ہو گیا اور اس کے علاوہ قتل بس سبب ہے اس کے نتیجے میں پھر دیت کے معاملات آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے کہ اب نتاشا کو جریشل کر دیا گیا ہے آمیر بنصوب صاحب نے جو وقی نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عدالت میں اس کے سلسلے میں 68 لاکھ روپے جو ہے وہ شورٹی بھی جمع کرانے کو تیار ہیں زمانت جب مانگی جا رہی تھی اور انہوں نے پھر اس کی ذہنی حالت کی بات کی تھی اس پر میں ابھی آتا ہوں دیکھیں ہمارے ہاں جو دیت کا معاملہ ہے اس معاملے میں جو قتل خطہ دیت کی مقدار ہے اس کے حوالے سے جامعہ بنوری ٹاؤن ان کی ویب سائٹ پر جامعہ العلوم الاسلامیہ یہ کیا بتاتی ہے اس میں دیت کی مقدار کے حوالے سے کیا موجود ہے میں آپ کو بتا دوں جواب ہے اگر کسی ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور غلطی سے غیر امدی طور پر ایکسیڈنٹ کے ذریعہ پی سواری کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل کر دے ایک تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کسی دوسرے کو قتل کر دے تو یہ قتل خطہ ہے اور اس کی وجہ سے شریعت متحرہ ڈرائیور پر کفارہ یعنی مسلسل ساٹھ روزے اور دیت یعنی سونے یا چاندی کی شکل میں رقم جس کی تفصیل پھر بیان کی تفصیل دونوں لازم کرتی ہے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یہ شرعہ میں ہے اور پھر شرعہ میں یہ ہے کہ سونے یا چاندی کی ایک مقدار بشرت یہ کہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو دیت کی مقدار یہ ہے کہ دیت اگر سونے کی صورت میں ادا کی جائے تو اس کی مقدار ایک ہزار دینار یعنی تین سو پچھتر تولے سونا جس کا اندازہ جدید پیمانے سے چار کلو تین سو چہتر گرام سونا یا اس کی قیمت بنتی ہے اب یہ جو موجودہ دیت کی رقم بنتی ہے اس کو پھر ہمارے ہاں وزارت خزانہ کی حکام وزارت مذہبی امور کے حکام مل کر نکالتے ہیں کہ اس سال کے لیے یہ مقدار کتنی بنتی ہے تو یہ مقدار پلس مائنس کچھ اڑ سٹھ لاکھ کیا سپاس بنتی ہے اڑ سٹھ لاکھ روپے فیکس تو اس میں ایک اور چیز ہے وہ میں ابھی آگے جا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اگر چاندی کے حساب صدا کی جائے تو دس ہزار درہم یعنی دو ہزار چھہ سو پچیس تولہ چاندی جس کا اندازہ جدید پیمانے سے تیس کلو چھہ سو اٹھارہ گرام چاندی یعنی اس کی قیمت بنتی ہے یہ اس کی رقم بتائی گئی ہے دیت کی ادائیگی اس ڈرائیور کی آقلہ کے ذرمے ہے اور آقلہ سے مراد وہ جماعت تنظیم یا کمیونٹی ہے جس کے ساتھ اس ڈرائیور کا تناسر یعنی باہمی تعاون کا تعلق ہے نیز یہ دیت تین سال کے اندر اندر ادا کی جائے گی البتہ جامعہ بنوریہ کی طرف سے لکھا گیا ہے اگر ڈرائیور اور مقتول کے ورسہ آپس میں اپنے درمیان متعین کردہ رقم پر مسالحہت کریں تو وہ بھی درست ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ اتنے وسائل نہیں اس سے کم کر لیجئے اور اگر مقتول آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس مسالحہت کے نتیجے میں مجھے ایسا سمجھ بھی آتا ہے کہ کم بھی ہو سکتی ہے اور یہ مقتولین کے ورسہ کہیں کہ ہمیں یہ رقم جو ہے وہ اتنی چاہیے اور جنہوں نے غلطی سے یہ قتل کیا ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اتنے ادا کر سکتے ہیں کر دیتے تو پھر میوچلی اگریڈ اپون اس رقم تک بھی پہنچا جا سکتا ہے یہ ممکن ہے تو یہ اس کی معاملات ہیں اب اس کے بعد ایک چیز اور سامنے آئی وہ سامنے آئی ہے ہمارے سامنے ڈاکٹر چنی لال جنہ اسپتال کا جو نفسیاتی علاج کا شعبہ ہے وہاں سے جنہ اسپتال میں زیر علاج ملزمہ نتاشا کو جب ڈسچارج کیا گیا تو ڈاکٹر چنی لال سربراہ نفسیاتی وارڈ جنہ اسپتال انہوں نے کہا جب انیس اگست کو ملزمہ کو اسپتال لائے گیا تو ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی یہی ہمیں پولیس نے بتایا یہ موقع پر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی ایک عجیب و غریب حالت تھی لوگوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ نہیں یہ نشے میں تھی لوگ سیدھا سیدھا نشے کی نویت بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ شراب کے نشے بھی تھی یعنی کوئی اور نشہ لوگوں نے مائنس کر دیا اور سوشل میڈیا پر اپنا فیصلہ دے دیا کہ یہ شراب کے نشے میں تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی ملزمہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ ذہنی مریض ہیں لیکن اس حوالے سے اہل خانہ کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے ڈاکٹر چننی لال گیا تھا کہ ہم نے ریکارڈ بھی مانگا ظاہر ہے جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پیشنٹ کی یہ ہسٹری ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ریکارڈ دیجئے کتنی ہسٹری ہے کیا کیا ٹیسٹ ہوئے ہیں کس کس ڈاکٹر نے آپ کو اپنے ورڈکٹ سے آگاہ کیا لائیے وہ بھی ہمیں دے دیجئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ مانگا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ذہنی مریضہ بتایا جا رہا ہے لیکن وہ اسپتال جہاں سے اس کے سلسلے میں ایک بڑا فیصلہ آ سکتا تھا اور وہ اس نتاشا کے لیے ہیلپ فل ہوتا وہاں پر بھی کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا ڈاکٹر چننی لال کہتے ہیں کہ ملزمہ کی دماغی حالت بلکل ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا جملہ ہے اس میں ملزمہ کی دماغی حالت بلکل ٹھیک ہے خودکشی کرنے کے امکانات کم ہیں ڈاکٹر چننی لال نے یہ کہا ہے تو اب اس کیس میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل بنا دی جائے گی پاگل ظاہر کر دی جائے گی اور اس کے بعد اسے بچایا جائے گا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے تو شدید غم و غصہ تھا کیونکہ ایک عام پاکستانی جو اس ملک میں پسا ہوا ہے پسماندہ ہے غریب ہے اس نے اپنے جیسے غریب لوگوں کو اپنے جیسے پسماندہ لوگوں کو جو وسائل نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو سڑک پر گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے دیکھ لیا ایک ہاتھی نمہ لینڈ کروزر کے ذریعے اور انہیں بڑا شدید غم و غصہ تھا اب اگر انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ جناز پتال کے اس ڈاکٹر نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے ایک ریلیف کی خبر ہے ساتھ میں یہ خبر جو سورسز دے رہی ہیں ظاہر ہے کہ مزید اس پر بقائدہ طور پر اسپتال انتظامیاں کا ورڈکٹ آنا چاہیے ان کے ان کے طرف سے اعلان آنا چاہیے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو رات میں وہاں سے نکالا گیا کہیں پہنچایا گیا اور یہ ہمیں سورسز بتا رہی ہیں برحال اس کا جیوڈیشل ریمانٹ ہو گیا ہے چودہ دن کا اس کی زمانت کی کوشش کی جائے گی یہ بھی ہمارے سامنے ہے جو اطرات آ رہی ہیں اس کے مطابق جو دو لوگ جان سے گئے ہیں ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے بہت بڑا واقعہ ہے اس کا جو ازالہ ہے وہ تو ممکن نہیں ہے لیکن ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور پھر اس سے آگے ہی باقی کی کارروائی اگر کہی رابطہ کر کے یہ درخواست کی جائے کہ آپ کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے یہ پروسس اطلاعات کے مطابق شروع ہو چکا ہے جبران ناصر صاحب جو مقتولین کا خاندان ہے اس کی طرف سے وقالت کے فرائز انجام دینے ان سے بھی ہم اس سنسلے میں بات کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آنٹ اپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چانل ڈاکیومنٹڈ بھی ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں انکہی ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے ملیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ